سب سے پہلے میں آپ کو بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ رات گئے جو انڈیا نے ایک چین سے بڑی ٹکر لینے کی کوشش کی ہے اور اس نے خطرناک میزائل کا تجربہ کیا ہے انڈیا نے ایک اور جسے کہتے ہیں ٹیسٹ کیا ہے اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے انہوں نے ایک اگنی فائیو بلسٹک میزائل جس کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر ہے اگنی فائیو کے نام سے جس کی رینج بہت زیادہ ہے نیوکلیر کیپیبل یہ میزائل ہے یہ دیکھیں نا میزائل میں یہ ہے بنیادی طور پر کہ ایک تو ہو گیا بلسٹک میزائل یہ زیادہ تر میزائل جو ہیں نا یہ بلسٹک میزائلز ہیں ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے انڈیا کے حوالے سے کر دیکھا جائے کیونکہ انڈیا کو اب ایک پسٹیجیس کلپ میں وہ چلا گیا اس کی وجہ سے بھارت نے وینسٹرے کو اگنی فائیو مسائل کا سفل پرکشن کیا اس کی دھمک دشمن کے کھیمے میں بھی سنائی دی گئی اگنی فائیو مسائل کے سفل پرکشن کے بعد چین کا لگ بھگ کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جو بھارتی مسائل کی رینج کے باہر ہو اس کا مطلب سیدھا ہے اگر چین نے اینٹ مارنے کی کوشش کی تو اس کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اتحاس گواہ ہے کہ بھارت نے پہلے کبھی بھی جنگ کی پہل نہیں کی لیکن جب بھی اس پر کوئی بھی جنگ دھوپی گئی تو اس نے دشمن کا موں دھوہ کرنے میں بھی کوئی کسر پاکی نہیں چھوڑی اگنی فائیو مسائل کے سفل پرکشن کے بعد پاکستان اور چین کی چنتائیں بڑھ گئی ہیں اور ان دیشوں میں ایک نئی چرچہ شروع ہو گئی ہے اب پاکستانی میڈیا اگنی فائیو مسائل کے سفل پرکشن سے بوک لائے بیٹھا ہے اور اس کا رونا دھونا شروع ہو گیا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تینکیو سو مچ انڈیا نے ایک اور جسے کہتے ہیں تیسٹ کیا ہے اور یہ بہت بڑا تیسٹ ہے انہوں نے ایک اگنی فائیو بلسٹک میزائل جس کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر ہے اور یہ ایک انٹر کانٹینینٹل بلسٹک میزائل ہے اور یہ انہوں نے کہتے ہیں اس کی ایکوریسی بہت ہائی ہے انہوں نے انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے میڈیا کو اور یہ سرفیس ٹو سرفیس ایک بلسٹک میزائل ہے جو کہ کل میرا خیال ہے انہوں نے سات بچ کے پچاس منٹ پہ اے پی جی عبدالکلام آئیلینڈ جو ہے اوڈیشہ میں وہاں سے کیا ہے آبیسلی یہ کس کے لیے میسیجنگ ہے جب بھی کوئی ملک ٹیسٹ کرتا ہے نیوکلئر ٹیسٹ کرتا ہے میزائل ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ چائنہ ہے اور کیونکہ چائنہ بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان کے حوالے سے تو انڈیا کو اس طرح ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پہلے بہت سارے جو ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں لیکن یہ چائنہ کے حوالے سے ہے اور جو لسی کے اوپر سیچویشن ہے اور جس طرح ریسنٹلی انڈیا چائنہ نے بھی کچھ ٹیسٹ کیے تو انڈیا کے لیے شاید ہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا تھا جو انڈیا کا دیفینس سرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اورکنیزیشن ہے جس کو ڈی آر ڈیو بولتے ہیں اس نے یہ بسیکلی یہ ڈیولپ کیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسی اگنی فائیو کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے اس نے ایک ایک ایکسکلوسف کلپ جو ہے وہ کنٹریز کا جوائن کر لیا ہے جس میں چائنہ، امریکہ، رشیا، بریٹن، فرانس جو ہے ممالک ہیں سو یہ نوملی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے انڈیا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کیونکہ انڈیا کو اب ایک پریسٹیجیس کلپ میں وہ چلا گیا ہے اس کی وجہ سے اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ مہینے پہلے انڈیا نے ایک ٹیسٹ کیا تھا اگنی پرائیم وہ بھی ایک نیکس جنریشن نیوکلر کیپیبل بلسٹک مزائل تھا نیوکلر آرسنل کے ساتھ جو جا سکتا تھا اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں اس ٹیسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ملسٹی آف دیفینس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی اڈیا کی جو سٹیٹڈ پالیسی ہے کریڈبل مینیمم ڈیٹرنس کریڈبل مینیمم ڈیٹرنس یہی ہوتی ہے دوستو کہ ہم ایک وہ تریش ہولڈ کسی کو کروس نہیں کرنے دیں گے اور جو کریڈبل مینیمم ڈیٹرنس ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم تب تک شاید یوز نہیں کریں گے جب تک اگلا شاید یوز نہ کریں حالانکہ پاکسان بھی یہی کہتا ہے لیکن پاکسان کی جو نیپلر ڈاکٹر ہے نا وہ فرسٹ یوز کی ہے انڈیا کی نو فرسٹ یوز ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے فرسٹ یوز نو فرسٹ یوز اس وقت بھی جو شیف شنکر مینن ہے انہوں نے ایک بک لکھی تھی اپنی چوائسز انہوں نے کہا تھا کہ سرکمسٹانسز بھجل گئے ہیں اور اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایڈورسٹری جو ہے اس کی جو لانچ ہے وہ امنٹ ہے اس کے تھرٹ کریڈبل ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ وہ املا کرے گا تو ہم اس کو بائی پاس کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں جو اس وقت انڈیا کے دیفنس منسٹر صاحب ہیں راجنات سنگھ انہوں نے بھی یہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو انڈیا اس نو فرس یوز نیکلر پالیسی یہ چینج ہو سکتی ہے اور یہ بات انہوں نے تقریباً آگست 2019 میں یہ بات کی سب سے پہلے میں آپ کو بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ رات گئے جو انڈیا نے ایک چین سے بڑی ٹکر لینے کی کوشش کی ہے اور اس نے خطرناک میزائل کا تجربہ کیا ہے میں اس کو چین کے حوالے سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو انڈین میڈیا اس سے ریپورٹنگ کر رہا ہے انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے چین کے خلاف ڈیٹرنس کریئٹ کر لی ہے ہم نے چین کو بڑا میسیج کنوے کیا ہے میں آپ کے سامنے کچھ ہیڈ لینز ضرور آج رکھوں گا جو انڈین میڈیا نے چلائی ہیں اور ایک بڑا میزائل ہے اگنی فائیو کے نام سے جس کی رینج بہت زیادہ ہے نیوکلیر کیپیبل یہ میزائل ہے میں نے آپ کو کہا کہ انڈیا نے چین سے ٹکر لی ہے اب یہ میں نے الفاظ استعمال اس لیے کیے ہیں کہ یہ میری اپروچ نہیں ہے یہ میری سوچ نہیں ہے بلکہ یہ انڈین میڈیا کا وہ پرسپیکٹیو ہے جو انہوں نے چلایا ہے پہلے خبر سن لیجئے کہ انڈین میڈیا چونکہ اس خبر کو اسی انگل سے ڈسکس کر رہا ہے تو میں نے اسی حوالے سے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ آج انڈیا نے میزائل کا ایک تجربہ کیا ہے یہ بنیادی طور پر بیلیسٹک میزائل ہے جس کو آپ انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک میزائل کہہ سکتے ہیں جس کو بنیادی بریازمی بیلیسٹک میزائل جس کو اردو زبان میں ہم کہیں گے تری سٹیج سالیڈ فیول انجن اس کا ہے یعنی ایک شاندار انجن کے ساتھ اور پھر سرفیس ٹو سرفیس اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ان کا پانچوہ اس رینج کا میزائل ہے اور نیوکلئیس صلاحیت رکھتا ہے کئی ٹن تقریباً جو ہے وہ اس کے پیلوڈ لے جانے کی صلاحیت اس کے پاتھ ہے اچھا اب یہ جو آج اڑیسا کے اندر جو انہوں نے تجربہ کیا ہے اور اس کے مطابق یہ ایشیا افریقہ اور یورپ کے جو مختلف علاقے ہیں اس کو یہ اب ہٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے اور انہوں نے کہا جی وہ جو سب میرین سے بیلیسٹک میزائل فار کرنے کی صلاحیت ہے ہم نے اس کے خلاب بھی ہمارے قریب تو کوئی تجربہ نہیں ہوا تو یہ اپنی طرف سے چین رشیہ اور ان کے قریب چلے گئے ہیں اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چین کے حوالے سے کیا ایک نیریٹیو بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو باقی میڈیا کو چھوڑ دیتے ہیں ذرا انڈی ٹی وی کی میں آپ کو ہیڈ لائن رکھ دیتا ہوں جو ٹاپ سٹوری اس وقت ان کی ویب سائٹ کو پر لگی ہوئی ہے ان میسیج ٹو چائنا یعنی چین کو پیغام دیتے ہوئے انڈیا ٹیسٹ اگنی فائف میزائل ہزار کلومیٹر رینج کا اگنی فائف میزائل کا تجربہ کل یہ ہے بنیادی طور پر ایک تو ہو گیا بیلسٹک میزائل یہ زیادہ تر میزائل جو ہیں بیلسٹک میزائل ہیں دنیا بھر میں جتنے میجورٹی میزائل کی ہے جو بنیادی شکل ہے جو کئی سو سات سے استعمال ہو رہا ہے